الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد واللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارت بارک و تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نمشتہ تقدیل میں سے جو چاہتے ہیں بٹا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں اور اسی کے پاس ہے اموالکتا دنیا میں انسان کے مختلف حالات ہیں کوئی عمیر ہے کوئی غریب ہے کوئی پریشان حال ہے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کسی علم نہیں کہ میرے پاس کتنی لقم ہے اور کچھ لوگ دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے اشتہار میں ہیں اشارت بارک و تعالیٰ ہے نَحْنُ قَسْمْنَا بِيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ کہ ہم نے لوگوں میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے اگرچہ بار لوگ پوری پوری جدو جوہد کرتے ہیں ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں غربت سے عمارت آ جائے دیگر کام بن جائیں اور تمام باتیں اللہ کے اشتہار میں ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اللہ کی چاہ سے ہوتا ہے اور انسان کی چاہ سے کچھ نہیں ہوتا اصل میں یہ تمام باتیں تقدیر کے اشتہار میں ہیں اور انسان کی ایک تقدیر ہے اور تقدیر دو طرح کی ہے ایک تقدیر مبنم ہے ایک تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو کہ بدل نہیں شکتی اور تقدیر معلق وہ تقدیر ہے کیونکہ بدل جاتی ہے یعنی تقدیر بدل بھی شکتی ہے اگر کوئی آرمی تقدیر کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے تو بدل نہیں شکتی تو وہ بلکی پر ہے بلکہ قرآن و حدیث کے اقتی دلائر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے اور بات یہ کہ کونسی باتیں جو کہ تقدیر میں بدل سکتی ہیں تو اس بارے معلی ہے کہ جو تقدیر معلق ہے وہ تقدیر جو بدل سکتی ہے اس میں یہ یہ باتیں بدل سکتی ہیں انسان کا رزق بدل سکتا ہے یعنی کم ہے تو زیادہ ہو سکتا ہے انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے اور اس پر آئی بڑھا کر سکتی ہے اور اگر وہ اس کے بارے میں یہ بات دیکھوئی ہے کہ وہ دلخی ہے تو وہ اچھے آماد کی وجہ سے جنگ بھی جانے والا بن سکتا ہے تفصیل یہ ہے کہ ادرس نے کسی انسان نے وہ آہدین کی حکمت کی ہے ان کی دعائیں نہیں ہیں اور خوشوں پر دعا دی ہے کہ بیٹا اللہ کرے تمہاری امت ضرع ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تمہیں کو پریشانی نہ آئے اور اللہ تمہاری پتانا تمہاری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے تو یہ بات ممکن ہے اور واضحین کی دعا سے یہ چیز بدل سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے واضحین کو ستایا ہے ان کے ساتھ قصدی سے پیش آیا ہے تو اگر انہیں ورد وادی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی یہ دونوں باتیں ممکن ہیں اور پھر اگر اس نے کسی غریب کی مدد کی ہے اس کا قرضہ دا کر دیا ہے اس کی بیٹی کو بیادیا ہے یا اس کو راشن ڈلوا گیا ہے اب اس نے دعا دی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی اس دعا کی وجہ سے اس کی عمر بات سکتی ہے روزی بات سکتی ہے آئی بھی بلا پریشانی مسئیبت جل سکتی ہے اور وہ جنت میں جانے والا بن سکتا ہے یہ تمام باتیں ممکن ہیں بعد یہ کہنا تباہ باتا ہے انسان کو اختیار دیا ہے انسان مجبور ماج نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ہر کام تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ بات غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور انسان کے ساتھ دو خرشتے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں جو اس کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں اور میں کرامن کاتبین یا علمون و ماتفہ لوں کہ دو عزت وارے خرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں جو اس کی ہر بات کو جانتے ہیں انسان کی نیکی بلی کو جانتے ہیں کس نے چوبیس کھنٹے میں کھلیاں چھپے قوم سے اعمال کیے ہیں اچھے کیے بلے کیے ہیں ان تمام باتوں کا وہ ایک ریکارڈ تیار کر رہے ہیں کسی ریکارڈ پر روز حشر میں حساب و کتاب ہوگا اور کسی انسان کا جنت یا دو دف میں داخلہ ممکن ہوگا تو یہاں سوال کی پہلے ہوتا ہے کہ اگر انسان مجبور امار ہے تو پھر فرشتوں کو مقرر کرنا حساب و کتاب لینا جنت دو دف میں داخلہ کیسے ممکن ہیں تو اسے اختیار نہیں ہے تو اسے اختیار دیا گیا ہے اپنے اچھے بڑے کا اپنی زندگی کو بنانے کا اپنی زندگی کو بگاڑنے کا ان دونوں باتوں کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے اشار باری تارہ ہے فَعَلْهَمَهَا خَيُورْهَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے ہر انسان کے اندر اس کی نیکی بلی کو انہام کر دیا ہے اور صرف انہام نہیں کیا بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے لیے دونوں راستوں میں سے کونسا راستہ وہ اندخاب کر سکتا ہے یہ تقدیر کے بارے مقصر بیان ہے کہ تقدیر انسان کی دو طرح کی ہے ایک تقدیر بدل سکتی ہے ایک نہیں بدل سکتی تو اصل میں تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لیے اچھا خیال کرتا ہے بہتر خیال کرتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے پوری پوری کوشی کرے جدو جوت کرے اور جس چیز کو اپنے لیے نقصان کے خیال کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑنے کے لیے پوری پوری کوشی کرے یہ انسان کی تقدیر کی حقیقت ہے ہوگر کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ میری تقدیر میں اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی بھی انسان لوحے محفوظ پر اس کے نظر نہیں جاتی کوئی دیکھے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے کل میں نے کیا کرنا ہے میرے لیے کیا ممکن ہے یہ تمام باتیں اللہ کے اختیار میں اس کے کلم میں ہیں جو چیز انسان کے بلکہ سامنے ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جدو جوت کرے اچھی یا بری چیزیں کو لیے جتنی جدو کرے گا وہ اسی پر کامیابی یا نکامی کا ریزرٹ مرتب ہوگا تو یہ تقدیر کا حقیقت ہے اللہ کا دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھی امال کرنے کیا توفیق عطا فرمائے خاص میں ایمان پر فرمائے امالینہ اللہ بلا بلو بی اور انسان کے بری چیزیں billے ہم مجھے puis�ے امال بلو 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 بل یہ ہے لنے کی ج сделали اللہ مجھے اور حمدد далее